میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بادشاہ ایڈکیٹرز آج ہم سی لینگویج میں ایک پروگرام بنائیں گے جس میں ہم چیک کریں گے کہ the number is even or odd یوزر سے ہم ایک نمبر انٹر کروائیں گے اور اس کو چیک کریں گے کہ کیا وہ نمبر even ہے یا کیا وہ نمبر odd ہے تو سب سے پہلے ہم نے header فائلز لکھ دیں main function لکھ دیا ابھی ہم نے printf میں جا کر یوزر سے نمبر انٹر کرنا ہے تو یہ میں نے لکھ دیا enter number یوزر سے اور اب اس کو scanf کرا لینا ہے جی اب اس کو کروانا ہے scanf تو scanf میں ہمارے پاس number کس type کا ہوگا integer type کا تو %d %d common and وہ number store کس میں ہوگا وہ تو ہم نے variable declare نہیں کروایا تو اسی لینگویج میں ہم آپ کو پتا ہے کہ variable main function پہلے declare کرواتے ہیں تو یہاں پر variable declare کرواتے ہیں فرض کریں ہم ایک variable x اس کو declare کرواتے ہیں کہ ہم نے ایک variable x لیا ہے ہم نے اس x میں اس number کو store کرنا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے scanf ampersign and x یعنی یوزر سے بولنا ہے number enter کرو وہ number enter ہوگا %d کا مطلب ہے وہ number integer type کا ہونا چاہیے اور and x کا مطلب ہے اس number نے x location پر جا کے store ہونا ہے تو یہ ہم نے یوزر سے number enter کروا لیا ابھی ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا یہ number even ہے یا odd ہے تو condition لگے کہ if x اس کو بولتے ہیں remainder if x remainder 2 is equal to if x remainder 2 is equal to کیا ہوتا ہے zero تو ہم if condition کے اندر جب بھی equal to کو استعمال کرتے ہیں تو یہ double is equal to لگاتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا ہوگا operator's residence اس پر بھی میں ایک ویڈیو بناتا ہوں تھوڑ دیر بعد تو آپ اس کو اس سمجھ لیں تو اس ویڈیو سے آپ کو پہچھا لے گا کہ یہ ہے میں نے double equal to کیوں لگا ہے تو condition ہے if x remainder 2 is equal to zero تو ہمارے پاس آنا چاہیے کیا آنا چاہیے the number is even تو printf کروا دینا printf number is even یہ number even کیوں یہ میں بتاتا ہوں آپ کو تھوڑ دیر ویٹ کریں اور ساتھ میں else لگا دینا ہے نہیں اس کے اندر else نہیں لگانا else لگانا ہے if کے مطلب یہاں پر تو if ختم ہو رہا ہے اب یہاں پر ہم نے لگانا ہے else اور else کی یہ body آگئی جی else کے اندر لکھیں گے ہم printf number is odd یعنی if اگر وہ condition true ہے تو ہمارا number even ہوگا اگر فالس ہے تو ہمارا number odd ہوگا تو یہ میں نے ایک پرورم بنا دیا ہے اب میں آپ کو دھوڑا سا درہ copy پر سمجھا دیتا ہوں کہ یہ even odd کو چکر کیا ہے ہماری condition کیوں لگائی ہے تو آئیے اب لیپ ٹاپ سے copy پر اپنا وائل transfer اپنا camera transfer کرتے ہیں جی تو ہم نے کروانا ہے program even اور odd کا پہلا بتاتا ہوں even number ہوتے کون سے ہیں even اور odd even number وہ نمبر ہوتے ہیں جو دو پر divide ہوتے ہیں مطلب two four six eight ten so on hundred so on infinity مطلب total جتنے ہوتے ہیں مطلب دو بھی دو بھی divide ہوتا ہے چار بھی divide ہوتا ہے وہ ہمارے پاس even number ہوتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس ہوتے ہیں odd number ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جو دو پر divide نہیں ہوتے مطلب one three five nine ninety nine ہو گیا one double ninety nine ہو گیا so on infinity تقمہ جتنے بھی number ہوتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہوتے ہیں odd number even number جو دو پر divide ہوتے ہیں odd number یہ دو پر divide نہیں ہوتے تو یہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کو دو categories میں divide کیا ہوا ہے تو اگلی بات ہم نے لگائی تھی if x remainder two is equal to zero تو number ہو جائے گا even جی remainder remainder کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس basically remainder کا مطلب یہ ہے x ہمارے پاس فرض کریں ہم نے enter کیا ہے six تو six ہے remainder two مطلب اس کو two سے divide کریں گے تو two سے divide کیا two three six آگیا پیچھے بات گیا zero تو ہمارے پاس remainder کیا zero تو condition ہمارے پاس ہوگی true تو ہم نے printf کرا دیا number is even even else کیا ہے else ہمارے پاس صرف دوسری condition ایک condition بچتی ہے printf کہ اگر یہ condition مطلب zero نہیں آتا تو ہم نے print کروا دینا number is odd جی تو odd number check راتا ہوں یہ دیکھیں اب six ہم نے enter کیا تو six کو divide کیا یہ basically علامت ریمینڈر تو ریمینڈر کا مطلب کام یہ ہوتا ہے کہ 6 کو دو پہ تقسیم کیا x کو دو پہ تقسیم کیا تو 2 3 4 x تو جو باقی ہمارے پاس بچ چیئے گا یہ چیز یہ ہمارے پاس ہوگی remainder اس کو ہم نے remainder کہتے ہیں تو یہاں پر اس نے بولا ہے if x remainder 2 is equal to 0 اگر remainder 0 آتا ہے تو ہمارے number is odd اب ہم کرتے ہیں اس کو divide enter کرتے ہیں 5 number enter کرتے ہیں تو یہاں پر 5 enter کیا اس کو 2 سے divide کریں تو یہ دیکھیں 2 2 2 therefore remainder مربع بچ 1 یہ وان ہم مربع remainder ہے یہ condition دیکھیں مربع فالس جب یہ condition ہوگی فالس if ہوگی فالس تو else condition مربع ہوگی execute تو ہمارے number ہو جائے number is odd اب ہم اس کو laptop پر دوبارہ perform کرتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ program میں بنائی تھا اب دوباتے ہیں f9 پریس کرتے ہیں تو یہ بولے کا مجھ save کرو اس کا نام ہم رکھنا ہے even c language تو even c میں اس کا نام رکھتے تھا اب یہ ہو رہا ہے execute ہو رہا ہے اور یہ error find کر رہا ہے تو دیکھیں 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 اس میں error کوئی error find نہیں مطلب program true ہے اب f10 دبا کے اس کو کرتے ہیں run یہ ہو یہ کہہ رہا ہے enter number میں number enter کیا 5 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو 5 enter کیا تو کہہ رہا ہے number is odd اسی طرح دوبارہ f10 دباتا ہوں اب میں enter کرتا number six six enter کیا تو یہ بول رہا ہے number is even آپ کو ابھی دوبارہ f10 پرس کیا تو اب پرس کریں گے ایک اور even number even number ہے ہمارے پاس 188 even number ہے تو یہ بولتا ہے number is even اسی طرح ابھی ہم ایک اور odd number enter کریں گے 153 تو یا 157 یہ odd number enter کیا ہم نے enter کیا تو یہ بولا your number is odd تو یہ ہمارا آج کا program ہو گیا complete